بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ادارہ آئینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ کیا پاکستان سیویلین ایمرجنسی کی جانب بڑھ رہا ہے انتہائی اہم سوال جو کہ آج کل آپ کو بہت سارے فارمز پہ سننے کو ملے گا اور اسی سے ریلیٹڈ دیگر سوالات آج ہماری اس گفتگو کا حصہ رہیں گے وزیراعظم امران خان کے زائچہ حلف کا تجزیہ کرتے ہوئے گزارش کی تھی کہ آئندہ سال مئی تک مشکلات اور رکاوٹیں حکومت کو پریشان کریں گی اور آپ کو میں یہ بھی بتا چاہ چلوں کہ زائچہ حلف یہ وہ وقت تھا جس وقت وزیراعظم امران خان صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا سربرائے مملکت نامزد ہوئے تھے جس میں یہ گزارش کی تھی کہ انیس دسمبر سے لے کر تئیس فروری تک کا حصہ نہائید سخت اور کٹھن ثابت ہوگا زائچہ حلف کا تالے میزان ہے جو وزیراعظم امران خان کے پیدائشی زائچے کا بھی تالے ہے اس اعتبار سے سیارہ زہرہ دونوں زائچوں کا حاکم ہے پیدائشی زائچے میں یہ تو نہائید طاقتور پوزیشن رکھتا ہے لیکن زائچہ حلف میں اس کے برعکس نہائید کمزور پوزیشن ہے گزشتہ ماہ 20 اکتوبر سے یکم نومبر تک سیارہ زہرہ شمس کے انتہائی قریب رہا اس صورتحال کو استلاحاں کسی ستارے کا غروب ہونا کہا جا سکتا ہے صاحب زائچہ کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے اسی عرصے میں سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جس کے نتیجے میں پورے ملک میں شدید احتجاج اور ہنگامہ رائی شروع ہو گئی دو نومبر کو ملگیر احتجاج ہوا اور اسی روز جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ ملانا سمی الحق پر قاتلانا حملہ بھی ہوا جس کے نتیجے میں بوجام بحق ہو گئے وزیراعظم برادر ملک چین کے دورے پر گئے ہوئے تھے پاکستان کے زائچے کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں مسائل اور حادثات مسلسل جاری تھے اور بحثیت وزیراعظم عمران خان کو بھی مشکلات کا سامنا رہا اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کوششوں میں غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ مخالفین اور ملک دشمن قوتیں ان غلطیوں ہی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں پر پھر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سویلین ایمرجنسی کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں کہ زائچہ پاکستان کے مطابق 19 دسمبر سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ملک میں سویلین ایمرجنسی نافذ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کیا وزیراعظم اس آپشن پر غور کریں گے اس بارے میں فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا گزشتہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمن جناب آصف علی زرداری نے حکومت سے تعاون کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور چیئرمن بلاول بھٹو نے بھی اسمبلی میں کہا کہ قدم بڑھاؤ امران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں بظاہر یہ بڑی خوش آئین باتیں تھیں ان پر کسی حد تک عمل ہوگا یا نہیں ہوگا ان دونوں رہنماوں کی گفتگو اور بیانات آپ کے سامنے ہیں اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم زائچہ پاکستان کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات روز بروز مزید خراب سے خراب تر ہونے کا امکان موجود ہے اس حوالے سے امران خان اور موجودہ حکمرانوں کے بیانات آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوں گے پاکستان کا موشی بہران بھی اپنی جگہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا توفان عوام کو پاگل کر رہا ہے اس بہران سے نکلنے کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے دوسرا آپشن ان لوگوں سے وصولی کا ہے جنہوں نے ملک میں ناجائز طور پر لوٹ مار کر کے عربوں خربوں کے اساسے بنا لیے ہیں اور پاکستانی عام قوانین اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں سے برپور طریقے سے نمٹا جا سکی یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان میں کچھ خصوصی قوانین نافذ کیے جائیں جو اسمبلی کے ذریعے ممکن نہیں ہیں کسی امرجنسی کے نفاظ کے بعد ہی ایسا ممکن ہو سکے گا اسی طرح سیاسی کھیل میں انتہا پسند آناسر جو کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہیں بھی کنٹرول کرنے میں خصوصی قوانین معاون اور مددکار ثابت ہو سکتے ہیں انیس دسمبر سے تئیس فروری کے درمیان ذائچہ پاکستان اور ذائچہ حلف وزیر آزم پاکستان کی کیفیت نہائی تشویشناک نظر آتی ہے اسے پہلے ہی اگر معقول اکتیاتی تدابیر اکتیار کر لیتے تو بہتر ہوتا واضح رہے کہ برسوں پہلے وزیر آزم ذلفکار علی بھٹو ملک میں امرجنسی نافذ کر کے حکومت چلا رہے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی تھی بے شک یہ ایک خطرناک ہتیار ہے جس کا غلط استعمال نقصان دے بھی ہو سکتا ہے مگر ضرورت ایجاد کی ماں ہے یہ ہتیار عارضی طور پر چند مہینوں سے زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے گزشتہ مہینوں میں جو کچھ ہوا اس تناظر میں مشہور شاعر جمیل مزیری کا چورہ افاق شعر بہت یاد آ رہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیوی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولہ بھی شاید ایسا تماشا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو کم از کم ہماری یاد آش میں ایسی صورتحال کبھی نہیں رہی جیسی آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت اول روز سے ہی حدف تنقید بنی ہوئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملکی تمام سیاسی اشرافیہ اور میڈیا دائیں بائیں بازو کے دانشور سب کا مسئلہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نیا شوشہ چھوٹتا ہے اور سارا میڈیا اس کی گردان شروع کر دیتا ہے سوشل میڈیا بھی ساتھ ساتھ آواز سے آواز ملا کر اپنا راگ علاپ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام تر خرابیاں اور برائیاں عمران خان میں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں ماضی کی تمام سیاسی قیادتیں گویا فرشتہ صف اور ملک و قوم کے لیے ہر اعتبار سے بہتر تھی ابھی سے عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں شدید بیانات جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بیانک انجام کی پیشن گویاں بھی کی جا رہی ہیں اس قدر شدد اور انتہا پسندی ہم نے پہلے کبھی کسی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد نہیں دیکھی بعض لوگوں کی تکلیف اس حوالے سے اس قدر شدید ہے کہ حیرت ہوتی ہے لیکن نہایت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس قدر مخالفت اور تنقید کے باوجود تمام مخالفین اور ناکدین کی سمجھ میں یہ نہیں آرہا جو مصیبت یا عذاب عمران خان کی شکل میں ان پر نازل ہوا ہے اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہو گیا خود وقال ان کے فوج عدلیہ اور حکومت ایک پیچ پر ہیں ان کے درمیان تاحال مکمل ہم آنگی پائی جاتی ہے ایک امید آسیا کیس کے فیصلے سے بندی تھی سو وہ بھی دم توڑ گئی ہمارا خیال ہے کہ اب تمام مخالفین کو مسلح بچا کر دس بدعا ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی ایسی تمام مصیبتوں کو ٹالنے میں مددگار ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان کے مخالفین اور ناکدین کے لیے اسٹرالوجیکل نکتہ نظر سے مزدہ ہو کے نہ صرف عمران خان ان کی حکومت اور پاکستان کے لیے دسمبر سے ایک نخائد سکھ وقت کا آغاز ہو چکا ہے جس میں مختلف نویت کے ایسے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں جس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا اور یہ وقت تقریباً فروری تک جاری رہے گا اگر وہ کسی طرح یہ وقت خیر و خوبی سے گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر مخالفین کے لیے بہت بری خبر ہے عمران خان کا نیا روح نہائیت سخت اور خطرناک ہوگا جوابی کاروائی نہائیت سخت ہو سکتی ہے اور جس ہٹلر کا حوالہ انہوں نے یوٹن کے حوالے سے دیا ہے وہ خود بھی ایسا ہی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں بے شک ایسے کردار کا انجام بھی بخیر نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ انجام کی پرواہ نہیں کرتے عمران خان کو بھی ایسی ہی شخصیت سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان ایک روائیتی پاکستانی سیاستدان نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ موصوف سیاست کے روائیتی طور طریقوں اور دعو پیچ کی بجائے اپنے ہی مقصود سٹائل میں بات کرنے کے عادی ہیں اور ان کے مخالفین خصوصا اپوزیشن ان کو اکثر یہ مشورہ دیتی نظر آتی ہے کہ اب وہ ملک کے وزیر آزم ہیں لہٰذا کنٹینر سے اتر آئیں اگر آپ غور کریں تو ماضی میں بھی عمران خان کے بات چیت کرنے کے رنگ ڈھنگ کچھ ایسے ہی تھے جو آج بھی نظر آتے ہیں انسان اپنی فطری خصوصیات کے خلاف کیسے جا سکتا ہے ان کے مقابلے میں جناب زرداری صاحب، نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، سراج الحق صاحب وغیرہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کا ہر فکرہ نپاتلا ہوتا ہے جبکہ عمران خان ان سب سے مختلف انداز کے مالک کر رہے ہیں اور شاید ان کی مقبولیت کا ایک سبب ان کا یہی منفرد انداز بھی رہا ہے مزید یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں مخلص اور غیر مخلص یا نادان دوست بھی شامل ہیں اس تمام تر صورتحال سے وہ کس طرح عہدہ براہ ہوتے ہیں آنے والے وقت میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا امکان یہی ہے کہ وہ اس بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف مہرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ زائچہ پاکستان کا پیداشی برج سور تقریباً تین ڈگری ہے راہو کے تو اس درجے کے آس پاس ہی تقریباً فروری تک اپنا شدید اثر ظاہر کریں گے جس کے نتیجے میں زائچہ کا تیسرا چھٹا ساتھوہ نوہ اور گیاروہ گھر بشمول پہلا گھر پوری طرح متاثر ہوں گے چنانچہ اس عرصے میں پاکستان کے لیے اپنی بقا کی جنگ کے ساتھ سخت فیصلے اور اقدام کرنے کی ضرورت ہوگی یہ سخت اقدام کسی امرجنسی کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں ملک کی تجارت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا ایکسپورٹ مڑھانے کی کوششیں توقع کے مطابق پوری نہیں ہوں گی خارجہ پالیسی میں بھی نا خوشگوار صورتحال اور ناپسندیدہ واقعات کا سامنا ہو سکتا ہے کسرت سیارگان دسمبر کے آخر اور جنوری کی پندرہ تاریخ تک آٹھویں گھر میں رہے گی جہاں پہلے سے دسویں گھر کا حاکم سیارہ زہل براجمان ہے سیارہ شمس کی قربت سے یہ غروب بھی ہوگا زہل کی پوزیشن حکومت اور وزیر آزم کے علاوہ تجارتی امور بھی خراب کر سکتی ہے پاکستان کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے زائچے کا نوہ گھر جس کا تعلق آئین و قانون اور عدلیہ ہے بری طرح متاثر نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا گھر بھی اور تیسرے گھر کا حاکم بھی متاثر ہے یہ پوزیشن کسی آئینی امرجنسی کی طرف ایک اشارہ ہے یہ تمام عوامل کسی طور بھی خوشگوار نہیں ہیں اتمنان بخش بات صرف اتنی ہے کہ امران خان پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی کوششوں میں مصروف ہیں فوج اور حکومت ایک پیش پر ہیں باہم کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو اپوزیشن کے حوالے سے حکومت کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا عدلیہ بھی اپنے فرائض مکمل حب الوطنی کے جذبے سے ادا کر رہی ہے جنوری میں چیف جسٹس ساکب نصار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنا شروع کیا ہوا کوئی کام ادھورہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا دسمبر میں جب نواغر راہو کیتو کی غزبناکی کا شکار ہوگا تو عدلیہ کے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں خصوصاً نیب عدالت سے جناب نواغ شریف کے مقدمے کا فیصلہ چوبیس دسمبر تک متوقع ہے جنوری کے تیسرے ہفتے سے صورتحال میں بہتری کا امکان ہے پاکستان اور حکومتی سیاروی گردش کے اس سخت دباؤ سے آہستہ آہستہ آزاد ہو سکیں گے موجودہ سیاروی دباؤ آنے والے دنوں میں وزیراعظم کو کابینہ میں تبدیلی پر مجبور کر سکتا ہے اس حقیقت کے باوجود کے وزیراعظم اور ان کی حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑے چیلنجز موجود ہیں لیکن ذائچہ حلف اور عمران خان کے ذاتی ذائچے میں سیارہ مشتری کی پوزیشن نہائید سپورٹنگ ہے جس کی وجہ سے وہ مشکلات کے اس دور سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اپوزیشن اپنے ہی ذاتی مسائل میں اس بری طرح الجی ہوئی ہے کہ کوئی کاری ضرب لگانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گے اپنے کمنٹس اور اپنی آرہ سے ضرور ہمیں اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ